جمہو نگر نگم کی صفائی ملازمین کے مختلف یونین نے 27 نومبر کو کام چوڑو ہرتال کرنے کے وانی دی ہے اپنی دو اہم مانگوں کو لے کر کے کافی وقت سے صفائی ملازمین احتجاج مظاہرہ کر رہے ہیں جمہو نگر نگم کی صفائی یونین کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 2018 میں 600 ملازمین کو کیجول کرنے کے لیے بھرتی کا عمل شروع کیا گیا تھا لیکن 6 سال بیٹھ جانے کے بعد بھی سیلیکشن لسٹ جاری نہیں کی گئی وہی دوسری اور جمہو نگر نگم کے 26 وارڈن کو پرائیوٹ ٹھیکے داروں کو سوپا جا رہا ہے اور اس کی مخالفت میں ہی صفائی ملازمین نے ہرتال شروع کرنے کی سرکار کو وارننگ دی ہے سٹائیک سر ایک دن کی نہیں ہے ہماری ایکچلی آج ہمارا پروچیسٹ ہے کل بھی پروچیسٹ رہے گا اس کے بعد میں 25 اور 26 کو ہمارا پروچیسٹ ہوگا سٹائیک سر کو ہم کام چھوڑ ہرتال پر جائیں گے اگر ڈیمانڈیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تو سٹائیک ہو سکتا ہے لمبے سامنے دکھتے ہیں میں میڈیا کے مددن سے بتانا چاہوں گا کہ ہماری کافی دیر سے کچھ جائنون ڈیمانڈ سی جیسے کی سوکس فائی کرمچاری یونین اور ڈرائیوڈ یونین اور سپروریزر یونین سینٹری سپیکٹر یونین ہم نے مل کر دوبارہ سے ان کو ایک ڈیمانڈر نوٹس دیا ہے کیونکہ کافی دیر سے ہم بہت جدو جد کر رہے ہیں ہر ایک عدیقاری سے ملے ہیں ہر ایک مجودہ افسر سے ملے ہیں کہ ہماری مانگوں کو پورا کیا جائے لیکن ابھی ہم تنگ آگے ہیں خوش دن پہلے ہم نے اپنی ڈیمانڈ دوبارہ دی ہے اپنا نوٹس دیا ہے کہ اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی تو یہ جو آپ پر ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی سٹائیک کا روپ لے لے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈوں کو جلد سے جلد پورا کیا جائے تو سیدھا روک کر لیتے ہیں جمعوں کا مانمیند خوش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں براہ راست خوش صفائی ملازمین کی ہرطال کی دھمکی کیا کچھ کیا ریکیوگے سے پہلی بھی کہیں جگہ پھر صفائی ملازمین کی ہرطال چل رہی ہے آل لیڈی کیا کچھ ہے سوال اس اپ ڈیٹ جی آمیر دیکھئے صفائی کرمچاری اور اس کے ساتھ ہی چاہے وہ ڈرائیور یونین ہو یا پھر جو کونٹریکٹس میں آٹو لگاتے ہیں ان کے بھی ایک ایسوسییشن ہے یہاں پر سب نے جو ہے جو ہے جوائنٹلی پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے لگاتار پردرشن کر رہے ہیں